بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اور ان کے بعد اب خواجہ برادران ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے نون لی کو ایک نئی مشکل سے بھی دوچار کیا گیا اساق دار حنیف عباسی شاہد خاکان عباسی دانیال عزیز اور تلال چودری پر پہلی ہی توہین عدالت کا کیس یا پھر نیب تحقیقات کے شکنجے میں ہمیں یہ لوگ نظر آتے ہیں حمزہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے نباز شریف کے دونوں فرزن ملک سے باہر ہیں اور اشتہاری بھی قرار دی جا چکے ہیں جبکہ حکمرہ جماعت تحریک انصاف کا موقف ہے کہ نیب با اختیار ادارہ ہے اور نون لی کے خلاف ایک بھی کیس ہم نے نہیں بنایا ناظرین تحریک انصاف اول روز سے ہی اعتصاب اور ایک روز ڈا بورٹ کا نعرہ لگاتی ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ظلپی بخاری کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے آج قومی سیملی کا اجلاس بھی ہوا جس میں عوامی ایشیوز پر بحث مباحثہ کرنے کے بجے ہم نے وہی روایتی الزام تراشیاں اور اگوسے پر لفظی گورہ باری کرتے ہوئے نظر اور پورا سیشن خواجہ اپرادران کی گرفتاری کے نظر بھی ہو گیا شاید خاکان اباسی نے یہ بھی گلا کیا کہ ہیلیکاپٹر کیس میں لیڈر آف دی ہاؤس کو بھی گرفتار کیا جائے ناظرین نیپ کے قوانین اور اقدامات پر حکومت اپوزیشن حتیٰ کہ خود عدلیہ چیز جیسٹس اور وزیراعظم صاحب تک کو بھی تحفظاتیں پھر کیا وجہ ہے کہ نیپ قوانین میں تبدیلی اور طریقہ کار کی درستگی کے لیے ہمیں مقننہ اور عدلیہ مل کر کوئی اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آئی آج ہی نہیں تمام موضوعات پر بات کریں گے میرے ساتھ میری معزیز مہمان بیٹ اسٹیوڈیو میں موجود ہیں تعریف کرا دو مرزا اشتیاغ بیک ویسے تو مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ آپ پورے پاکستان میں جو بزنس فورم ہے اس کے پریزنٹ بھی ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمیں جوائن کے ہے مختار عالم ایڈوکیٹ صاحب نے ان کی لاو فرم بھی ہے اور یہ نیپ کے کیسز بھی ہنگل کرتے ہیں اور اس طرح سے ایک طرح سے ایکسپورٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے میاں محمود رشید آن کال تحریک انصاف سے تعلق ہے بہت شکریہ ان کا بھی ابھی سے ادا کر دیتی ہوں میں سب سے پہلے تو میں آپ سے مرزا اشتیاغبیک صاحب کیونکہ آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے شریف برادران اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواجہ برادران بہت ساری آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نیپ کے کیسز بھی بگت رہی ہے مریم صاحبہ پہ بھی مریم اورنگزیب پہ بھی بات آ رہی ہے کہ نیپ کیسز ان کے جو ایسٹس زیادہ جو انہوں نے آمدنی سے زیادہ ایسٹس بنایا ہے اس پر بھی کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو کیا واقعی آپ لوگوں نے اتنے سارے کرپشن کیے ہوئے ہیں یا پھر آپ لوگ کو ایک ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلیٹی آپ لوگ بھی کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو میں وہ ہوں جو خود کہتا ہوں کہ کاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے مگر اکاؤنٹیبلیٹی سیلیکٹڈ لوگوں کی نہیں کی جائے بلکہ اکراوس تو بورڈ کرنے چاہیے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اور کوئی نظر نہیں آرہا صرف نون کی کیادت نظر آرہی ہے جو آدمی کرٹیسائز کرتا ہے حکومت کو دوسرے دن نیب جو ہے اس کا جو ہے وہ کیس کھول دیتی ہے ابھی آپ نے خود نام لیا کہ دیکھئے سب سے زیادہ ووکل جو تھے وہ ہمارے سادر فکر صاحب تھے ان کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد جو ووکل تھیں مریم وارنگزیب آپ نے دیکھا ہے ان کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں اس کے علاوہ لگ رہا ہے کہ سب جو ہیں وہ بہت آنس لوگ ہیں اور دیکھئے اگر پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی کے اندر بابا روان صاحب ہیں ان کا ریفرنس ہو چکا ہے مطلب ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا حلیمہ جو ہیں ان کی سسٹر جو ہیں عمران خان صاحب کی ان کے لیے کچھ نہیں ہے جی وہ سب بالکل ہے ظلفی بخاری کا آج آپ نے دیکھ لیا ان کو بولا کے آپ جا سکتے ہیں یہ صرف ایک چند مثالے ہیں اس کے علاوہ سندھ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنے زیادہ بینامی آکاؤنٹس جو ہیں اس میں سے اربوں روپے اربوں روپے نکل رہے ہیں مگر اس میں ان کو کوئی نظر ہے اس کو اس وقت پاکستان مسلم لیک نون نظر آ رہی ہے اس کے دیکھیں دو بجوہات ہیں کبھی ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ ہو یہ راہ ہے کہ ایک نومک پروفارمنس زیرو رہی ہے سو دن کے اندر کیا ہوا ہے سو یو ٹرن لیے گئے اور کوئی کام نہیں ہوا اس وقت یہ حالت ہے کہ سٹاک مارکٹ کے اندر اربوں روپے لوگوں گے چلے گئے ہیں ریال اسٹیٹ جو ہے کوئی کام اس وقت نہیں ہو رہا ہر بزنسمن روزانہ آپ آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں سو بلین ڈالر باہر سے لیا ہوں گا دو سو بلین ڈالر پاکستانیوں کے لیا ہوں گا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ایک پروفارمنس کوئی مجھے بتلا دیکھیں یہ اچھا کام ہم نے کیا ہے نعرے ضرور لگائے ہیں کہ جناب پچاس لاکھ لوگوں کو ہم نوکریاں دے دیں گے ایک کروڑ لوگوں کو ہم نوکریاں دے دیں گے مگر کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اب جو ان کو کرتیسائز کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے ان کو کیسز بناو اور سب سے آسان جو فورم ہے وہ نیپ کا فورم ہے کہ اٹھائیں اور بند کر دیجئے اور اس کے بعد ہم دیکھی جائے گی اس کے بعد ہم ثبوت لائیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ حکومت پیچھے کر رہی ہے نیپ ادارے کو استعمال کر رہی ہے دیکھیں کتنی بار پرائم منسٹر صاحب کو ملنے کا کوئی حق ہے اگر نیپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک سے زیادہ بار جو ہیں نیپ کے چیف سے مل چکے ہیں جبکہ ان کی اپنی کیسز جو ہیں وہ بھی نیپ کے پاس ہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے وہ خود نیپ سے مطمئن نہیں ہے جی ہاں اور دیکھیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے کنکلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خود چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نیپ کے کارکردی جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوں ٹھیک ہے مختار صاحب نیپ کے اوپر بات کر لیتے ہیں بڑی متحرک ہمیں نظر آ رہی ہے اور چیئرمن نیپ صاحب نے بھی کچھ دن تین چار روز قبل یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جس نے کرپشن کی ہے کوئی نہیں بچائے گا لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی نظر آتی ہے کہ جی یہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں ذرا مجھے تھوڑا سا نیپ کے بارے میں ڈیفائن کر دی جائے گا ایک تو سیفر احمان صاحب کے اس کے سربراہ تھے اور بنے تھے وہ نواز شریف کے دور حکومت میں تو پھر نون لیگ جو کلیم کر رہی ہے کیا واقعی نیپ جو ہے وہ پروسیڈنگ صحیح کر رہی ہے کیا معاملات نظر آ رہے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نیپ کا قانون بنانے والوں نے ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ پاکستان میں مغرویجہ قانون جو اویلیبل تھے اس سے بیانڈ کوئی ایسی چیز لائی جائے جو تمام چیز کرمنل اور سیویل دونوں کو یکجہ کر سکے اور میگا پروییکٹ یہ تو بات اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہو رہی تھی یا نہیں ہوئی ہے اس کی بیقنی کے لیے اس قانون کو لایا گیا اور اس قانون کو بنانے والوں کا مقصد میگا کرپشن کو روکنا تھا یہ قانون جو سپیریئر کرتا ہے اور دوسرے قوانین سے ایک تو یہ کہ ایک سمری ٹرائل ہے یعنی جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے دوسرا اس میں یہ تھا کہ بینفیشری یعنی بے نامی اگر آپ نے کرپشن سے کوئی جائداد بنائی ہے تو جس نے بنائی ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو بینامی دار ہے وہ جائے داد خود کرنے کا مجازتہ گورنمنٹ آف فاکستان اس میں ایک کلاس جنہوں نے پلی بارگیننگی بھی رکھ دیا ٹھیک ہے جو اور اس پر انسینٹیو بھی رکھ دیا اب یہ قانون اس سے بہت ساری چیزوں نے جنم لیا جس کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ بیجا لوگ بھی اس میں پسنے لگے اس قانون کے زمرے میں آگئے بحیثیت قانون برا نہیں ہے نہیں ابھی جو نیپ کی پروسیکیوشن چل رہی ہے پھر اس کے بعد ہی کنوکشن ہوگی نا اب آپ آجائیں اس کے پروسس پہ دیکھیں پہلے کوئی درخواست اب جاتی ہے تو انکائری ہوتی ہے پھر تفتیش ہوتی ہے پھر ریفرنس داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اور سزا اور جزا کا جو اختیار ہے وہ کورٹ کو ہے نیپ کا کام ہے کہ وہ ثبوت اکھٹے کر کے کورٹ کے سامنے پیش کر دیں کورٹ ایک پروسیڈنگ میں اس کا بات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک یہ نیپ کی ثوابدید پر ہے کہ سالہ سال سے کیسز چلتے رہے ہیں ان کو کیسز چلاتے رہو آپ نے ان کو گرفتار کر لیا آپ ان پر ریفرنس نہیں دائر کر رہے ہیں عدالت میں ریفرنس نہیں دائر کر رہے ہیں فواد حسن فواد کا سیم کیس ایسا ہی ہے آپ نے ان کو گرفتار کب کیا ابھی تک کوئی کیس فائل نہیں کیا گیا شہباز شریف صاحب نے کل یہ بات کی دو ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گئے وہ کہہ خیامت تک نیپ کو کوئی شواہد نہیں ملنے تو شواہد نہیں ہے آپ نے گرفتار کر لیا ایک طرح آپ پیپلز پارٹی اور نون لیک کے ہو تو گرفتار کر رہے ہیں صرف شک کی بنیاد پر دوسری طرح آپ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کھلا چھوڑے ہیں جن پر نیپ کے کیسز بھی آپ نے جو بات کی ہے وہ کنڈکٹ کی بات کی ہے میں نے پہلے بات آیا آپ کو قانون کی بات اب آپ نے بتایا کنڈکٹ کی بات یہ ہے کہ وہ پکنڈ چوز کا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے عوام میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ نیپ کا قانون ہی برا ہے یا نیپ استعمال ہو رہا ہے یا نیپ استعمال ہو رہا ہے تو نیپ کے چیئرمن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کنڈکٹ سے یہ بات ثابت کرے نیپ چیئرمن اگر پریزنٹ ساپس کی موجودگی میں ملتے ہیں ان سے صدر مملکت کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ایک بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو نہیں بخشا جائے گا بظاہر یہ میسیج تو غلط چلا گیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا نیپ کسی کو جواب دے نہیں ہے نیپ کسی کو جواب دے نہیں ہے ٹھیک اور ان کا ملنا وہاں یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ حکومت یہ تمام چیزیں کروا رہی ہے جو پکنڈ چوز ہے اس سے ٹھیک جو تاثر عوام میں جائے گا وہ اچھا نہیں ہوگا انصاف وہ جو ہوتا بناظر نظر آئے ٹھیک ہے اب شاید صاحب اب جو معاملات نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے تو کھل کے بات کر لیا شاید خاکان عباسی نے بھی مجھے تو افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ساڑھے تین ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے نہ حکومت کوئی کام کر پا رہی ہے نہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے خوضہ برادران کو کل گرفتار کیا آج پورا سیشن جو ہے وہ اس کی نظر ہو گیا شاید خاکان عباسی نے ایک بات کی کہ اگر تو آشیانہ سکنڈل کیس میں لیڈر آف تو اپوزیشن کو گرفتار کیا ہے تو ہیلیکاپٹر کیس میں لیڈر آف تو ہاؤس کو گرفتار کریں اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا لیکن جی بلکل ہم یہی کہہ رہے ہیں ایسے کیسے چلیں گے معاملات اگر اپوزیشن کا لیڈر بھی وہ ہے اور لیڈر آف ہاؤس بھی گرفتار ہو جائے گا تو معاملات کیسے چلیں گے لیکن نون کو اس وقت سیاسی اندکام کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوری اس وقت جو حکومت جو ہے اس کی پوری اٹنشن جو ہے وہ صرف انہی چیزوں پہ ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی غیر سنجیدہ بات جو ہے وہ مراد سعید صاحب نے کی ہے کہ جی سات لوگوں نے ہم سے کانٹیک کیا ہے آپ ہم کو دے دیں کتنی غیر سنجیدہ بات ہے افسوس مجھے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے قد سے بڑی بات کیے مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ جس فورم پہ انہوں نے یہ بات کیے وہ نیشنل اسیمبلی کا فورم ہے اور اگر ایسی کوئی بات تھی تو کم سے کم ان کو نام بھی لینا چاہیے تھا ان ساتھ کا دیکھیں جو این ارو لینا چاہتے ہیں وہ پہلے جیلوں میں نہیں جاتے میاں نواز شریف صاحب کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نہیں آئیں اتنی زیادہ طبیعت جو کلسن کی خراب تھی مگر وہ اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے اور انہوں نے اپنی گرفتاری دی تو جو این ارو لیتے ہیں وہ گرفتاریاں نہیں دیتے شاباز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے کہ کس کیس میں ملائے گیا تھا کس میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کو کسی سے ملے نہیں دیا جا رہا دیکھیں جو آدمی اس وقت حکومت کو کریسائز کرے گا حکومت اس وقت کچھ نہیں کر رہی ہے میں سابق صدر رہا ہوں امیجیٹ پاس پریسیڈنٹ ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامبرس کا سٹاک ایکشینج کو آپ دیکھ لیں کیا حشر ہو گیا ہے ریال اسٹیٹ کو آپ دیکھ لیں بزنس من کو ہر آدمی کچھ نہیں کر رہا ہر آدمی پریچان ہے اور جب کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی پوری اٹنشن جو ہے وہ سیاسی انتقام کی طرف ہے کہ جو آپ کرٹیسائز کریں اس کو پگڑوں کیس بناو اندر ڈا دو جا نیپ کو آپ نے کھلی تلوار دے دی ہے نیپ کیا کر رہی ہے کہ حرب کے پگڑیاں جو ہے وہ چال رہی ہے آپ کو اٹھا کے لے جائے گی تین مہینے کے لیے بند کرے گی اب فواد حسین فواد ہے کتنا عرصہ ہو گیا یہ بتلائیے کہ آپ نے ان کو جا کے بند کر دیا ہے ان کے خلاف ریفرنس تو داخل کریں اچھا جن لوگوں کے خلاف ریفرنسز ہیں ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے یہ بابا ریوان صاحب ہیں ان کا ریفرنس کب سے فائل ہوا ہوا ہے ان کو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے علیم خان ہے ہاں علیم خان ہے ان کے صلاح ریفرنس ہے ان کو کچھ نہیں کہا تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سیاسی انتقام جو نہیں کر رہے ہیں تو یہ غلط چیز ہے اور نیپ کو یہ چاہیے کہ اپنی کریپلٹی جو انے کے لیے اکراؤس دا بورٹ کریں اور انیسیساری لوگوں کو جو ہے وہ ان کی پگڑیاں جو ہے وہ نہیں اچھا لیں ناظرین بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا حکومتی ہم نمائندگی بھی چاہیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ جب نون لیگ پر یہ پیپلز پارٹی پر نیپ کے کیسز ہیں وہ لوگ تو گرفتار ہو جاتے لیکن جو پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جن پر نیپ کے کیسز ہیں وہ بہا رہے ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں اور ان پر نیپ نے کیس بھی ڈالا وایا بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت جو ملکی سیاست کی صورتحال ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ حکومت ورسز آپوزیشن چل رہا ہے اس وقت کیونکہ جس طرح سے نیپ ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے روز ایک آپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ ایک گرفتاری آتی ہے اور پورا دن جو ہے پورے سیشنز جو ہے وہ اس پر خرچ ہو جاتے ہیں جو کہ عوام کے ٹیکسوں سے وہ سیشنز کا انقاط کیا جاتا ہے نیچنل سیملی میں بھی ہم نے یہی حال دیکھا تھا ساتھ ساتھ اہم بات جو ہے وہ نیپ کی پرفارمنس کے اوپر بھی ہے کیا وجہ رہی کہ نیپ میں صلاحات نہیں ہو سکی چیر جس صاحب کل کراچی جب آئے تھے تو انہوں نے کراچی میں بھی سرزنش کی اور سرزنش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے نون لیگ کے نمائندے ہوتے تھے جب حکومت میں تھے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے نیپ کے قانون میں کوئی صلاحات نہیں لائی گئی ان میں آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکا لانا چاہیے تھا جو نہیں لائے گیا اس کو اور بہتر طور پر کیا جا سکتا تھا جو نہیں ہو سکا جس کا جو جس کا ریزلٹ آپ سب کے سامنے مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جب نیپ کی بات کرتے ہیں اور یہ تاثر ابرتا ہے کہ نیب کی جو اس وقت آنیا جانیا جل رہی ہیں جل رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے اس سے تاثر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اطلاعات نیشنل اسیمبلی میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے مریم اورنگزیب سے کہ اب تمہاری باری ہے علام ہوا ہے چیئرمنٹ سے بات ہوئی ہے کوئی پلان ہوا ہے کوئی پلانٹڈ ہے یہ جو تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ بالا ہی بالا کوئی الہم آ گیا ہو حکومت کے حکومت کی ذرا حکومتی موقع بھی جان لیتے ہیں میاں محمود الرشی صاحب نے میں جوائن کر لیا بہت شکریہ یہ فرمائیے گا سیر کہ آپ لوگ اعتصاب کا نعرہ لے کر آئے بڑی اچھی بات ہے کرپشن کو جو ہے وہ روٹ سے جو ہے وہ ختم کرنے کی بہت اشد ضرورتی مگر اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی نعب کا اپنی کاروائی کر رہی ہے یا پھر یہ جو آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ تارگیٹ اکاؤنٹی بلیٹی کر رہے ہیں اس وقت یہ حکومت کا کوئی سینہ دینا نہیں ہے نعب جو کاروائیاں کر رہی ہیں نعب ایک انڈیپنڈنٹ آتا رہا ہے جو پہلے کے مقدمات بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کاروائی کر رہا ہے نعب کا چین میں ان دونوں بڑی پارٹیوں نے لگایا تھا بامی اتفاق رہے سے اب جب ہم نے کوئی مقدمے درج نہیں کروا ہے ریپس نے سبھی گورنمنٹ کے طرف سے درج نہیں ہوئے یہ انہی کے دورے حکومت بنے ہوئے ریفرنسز کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے ہم نے صرف اسے یہ کہا ہے کہ ہر قسم سے دباؤ سے آزاد ہو کر ہاں کچھ بڑا ہے چوتا ہے ہاں کسی تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے بڑے سے بڑے اوزے پر بھی رہا ہے آپ دباؤ میں نہیں ہیں کہ انڈیپنڈنٹلی جو آپ کی تحقیقات ہیں اس کو آپ جاری رکھیں گے سمپل اس دیف اس میں ہم کنہ سے آگئے یعنی ہم نے کس کو انتقام کا نشانہ بنایا ہمیں تو ایک بھی ریفرنس دائر نہیں کیا ہماری جو ہے نا وہ ریفرنس کے اوپر یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو پاس کے اندر انہی کے دورے حکومت سے چلی آ رہی ہیں اور سینکڑوں میں آگاہ درفکن کے کیسے سے کسی ایک کیس کے اندر بھی کسی کو نہ ٹرائل کیا گیا نہ سزا ہوئی نون لیگ والے آپ بڑی سی خوپ پار کر رہے ہیں ان کے دور میں یہ بتائیں یہ اتصاب اتصاب کا نرہ لگاتے ہیں دونوں بڑی پارٹیاں یہ ایک دوسرے کی کرپشن کو پرٹیکٹ کرتے رہے ہیں جت پل اس دیس پچھلے پانچ سال میں لیجسلیشن پر بڑے نارے لگے پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے بڑی قانون سازی کی ہے یہ بدقسمت قانون جو ہے اتصاب ہے اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی یہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے رہے ہیں ہم نے کہا کسی کو کوئی تحفظ نہیں دینا کہ کوئی کتنا بڑا تھا محمود الرشید صاحب یہ اشتیاق بیک صاحب بیٹھے ہوئے نونلی کے رانوم آئے ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں سر جب آپ لوگ پیپلز پارٹی آپ کو آفر کر رہی تھی کہ قانون میں اصلاحات لاتے ہیں نیپ کے تب تو آپ لوگوں نے خاموشی اب محمود الرشید صاحب صحیح بات کر رہے ہیں میں شاید ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی محمود الرشید صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے حلیم خان جو ہے ان کے خلاف جو تھے ریپرنس دائر ہیں نیپ کو وہ نظر نہیں آ رہے بابا ریوان جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے علیمہ خان جو ہیں جن کی پروپرٹی جو ہے وہ کئی عرب روپے کی دوبئی کے اندر نکلی ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہے اس وقت نیپ کو جو صرف نظر آ رہے ہیں وہ نون جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں رشید صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتلائیں کہ کس طرح الہم ہو جاتا ہے پی ٹی آئی والوں کو پہلے سے شعبہ شریف صاحب کو جب اٹھائے گیا اس سے پہلے یہ پرڈکشن کر دی گئی کہ شعبہ شریف صاحب جو ہیں وہ آرسٹ ہونے والے ہیں اسی طرح ہم نے جب اپنا سعاد رفیق صاحب کو اٹھائے گیا اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا اب دیکھیں اب جھاڑو دلنے والی ہے اور آپ دیکھیں کتنے لوگ پکڑے جائیں گے اب یہی چیز مریم کے بارے میں بھی کہیں جا رہی ہے تو اگر آپ لوگ اتنے محمود رشید صاحب یہ آپ لوگ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بڑے ووکل ان کے نون لے کے رانوما ہیں وہ کچھ دنوں میں جیل میں ہو جائیں گے نیب ان کو گرفتار کر لے گئے یہ کیسے پتہ چلتا آپ لوگوں کو سر دیکھیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہر دیگھ چھوڑ آدمی جو تھوڑا سا بھی ان سارے معاملات کے اوپر نظر رکھتا ہے آنے والے دنوں میں شاید پیٹی اپ کے ہی پکڑے جائیں گے اصل بات سیر یہی ہے اصل بات میاں محمود رشید صاحب یہی ہے کہ جن کے نام انہوں نے گنوائے ہیں بابر صاحب کے علیم صاحب کے آج دیکھیں نا ظلفی بخاری کو جو ہے وہ ایسیل سے نام نکال دیا گیا حمزہ شہباز کا کل نام ڈال دیا گیا اب یہ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے نا شاید یہاں پر آپ لوگوں کو ٹارگیٹ اسی لے کیا جاتا ہے اگر کسی بندے کو ریلیس ملتا ہے تو آپ ٹیٹر نکال دیا گیا فلان کو ڈال دیا گیا عجیب بات ہے بھئی یہ ظلفی بخاری کے ساتھ اگر غلط اس کا نام ڈالا تھا اس نے کیا کوٹ کے اندر پرسید ہوا وہاں پر مہینوں کیس چلا اس کے بعد جب سپریم کو یا آئی کوڈ نے یہ دیکھا کہ یہ غلط ڈالا گیا اس کا نام اگزٹ لسٹ کے اندر تو انہوں نے نکال دیا اچھا اب یہ بات کیا ہے اندر شہباز کا ڈال دیا یہ مجرم تو خود ہے اب ہمیں ہم تو یہ دبانگے دور کیا رہے ہیں آج بھی نہیں سر اصل میں سوال میرے خیال میں یہ یہ کہنا یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسٹیاغ بیک صاحب کہ اگر بابر صاحب کے اوپر بھی کوئی کیس ہے تو وہ باہر ہیں ٹھیک ہے آزم سواتی پر کوئی مطلب معاملات ہوئے ہیں انہوں نے چلو وولنٹری استفاہ دے دیا لیکن علیم خان ہے ان پر بھی کیس ہیں یہ لوگ سارے باہر ہیں اور خواجز برادران پہ اگر پیراغون نے ہاؤزنگ سکیم کی اگر خالی کیس بنا ہے تو وہ اندر ریفرنس ابھی بات کی بات ہے ابھی تو انویسٹگیشن ہو رہی ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کیوں پھر باہر پھر رہے ہیں ان کو بھی جیل میں ہونا چاہیے رہا ہے تو یہ چیلنج کریں یہ گھر پر ان کے دور ان کا بابروان نظر نہیں آتا تھا پکڑاتے انہیں اگر انہوں نے چوری کیا ہے دھاکہ ڈالا ہے کوئی غرط کیا تو یہ سوئے ہوئے ہیں ان حکومت کس مرض کے دوات نہیں کیوں نہیں انہوں نے کاروائی کی اس وقت اب اگر وہ کاروائی ہو رہی ہے تو پھوڑا انتظار کریں کاروائی اپنے منتقی انجام کو پہنچے گی میرے ساتھ مختار عالم صاحب بھی ہیں محمود رشی صاحب میرے ساتھ مختار عالم صاحب ہیں نیب پروسیکیوٹر ہیں نیب ایکسپرٹ ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں ہم اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ ہم ایسے ٹیلی فون پر ہی رہی گا یہ آپ کو لگ رہے کہ نیب جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم ہے وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو ڈفائن کرنا اس کے ساتھ اس کی شوائد لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹرانزکشنز پتہ نہیں چلتی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن کیا نیب گرفتار کب کرتی ہے جب اس کے پاس بہت تھوست شوائد ہوتے ہیں یا صرف وہ تفتیش کے لیے نیب گرفتار کرتی ہے نیب گرفتار اس وقت کرتی ہے جب وہ کورٹ کو یہ بارہ وار کرا دے گے جو ایکیوز ہے وہ ایویڈنس ہے اس کو ٹیمپر کر سکتا ہے یا بھاگ سکتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے جو کسی گواہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے تب وہ بتاتی ہے کورٹ کو تو گرفتار کر لیتی ہیں تو کر سکتی ہے اور جبکہ اس کے علاوہ جب وہ تفتیش میں مدد نہ کر رہا ہو تو بھی گرفتار کر سکتی ہے اچھا اور کتنے عرصے تک باؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ ریفرنس دائر کریں کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کل رہا ہو رہے ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جو تھے اور میرا خیال ہے پانچ جنوری کی ان کو کا حکم ملا ہے نائب کو کہ آپ نے ریفرنس دائر کرنا ہے تو یہ کتنا ٹائم پیریٹ دیتی ہے دیکھیں ریفرنس داخل کرنا وہ تو آلیڈی سے پہلے وہ ٹائم دے چکی تھی بارہ دسمبر کے دسمبر میں ہم کر دیں گے لیکن وہ ابھی تک نہیں مل سکے شواید نہیں مل سکے دیفرنٹلی شواید نہیں مل سکے اس لئے ریفرنس میں نہیں گئے وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیک پر لگی ہے نیب بھی اور حکومت پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں نیب کی وجہ یعنی جو جانبداری ایاں ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ عمران صاحب نے چیف جسٹس کے ظلفی بخاری کے ایک معاملے میں اعتراض اٹھایا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے ٹھیک اور اس کے بعد عدالتی معاملات میں اور اس کے بعد ظلفی بخاری صاحب جو تھے وہ ایسیل سے نام ہٹ گیا ان کا وہاں پر اعتراض ہو تو جانبداری نہیں ہے اچھا یہاں پر ہو تو جانبداری ہے میرا کہنا یہ ہے کہ نیب کو کرنا چاہیے اعتصاب یہ تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون ہے جس نے کرپشن کیے میگا جس نے کرپشن کیے اس کو سزا ملنی چاہیے محمد الرشی صاحب یہ جو اس کی جسٹیفیکشن کیا دیں گے آپ جو انہوں نے مختار صاحب نے بات کیے کہ ظلفی بخاری پر تو وزیراعظم صاحب نے عدالتی معاملات پر جو ہے وہ تھوڑی مطلب انسیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا ساتھ ساتھ اب جو ای سی ایل سے نام نکال دیا گیا ہے تو یہ کوئی انٹر لنگ کر رہے ہیں معاملات یہ جس طرح مختار صاحب کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے محمود الرشی صاحب کو آپ کو آواز آ رہی ہے محمود الرشی صاحب ہماری لائن ڈسکریکٹ ہو گئی ہے اور یہ بھی حسین اتفاق ہے کہ جتنی دادرسی مل رہی ہے وہ پی ڈی آئی کے لوگوں کو مل رہی ہے اور جتنا جو باہر ہے وہ گر رہا ہے وہ اپوزیشن بھی گر رہا ہے لیکن سیر ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو بہت بڑی ایک آپ لوگوں سے مسچیک ہوئی ہے جو نیپ کے قوانین ہے جسے آپ سیکنڈ بھی کریں گے مختار صاحب کہ نیپ کے جو قوانین تھے جب پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو دو ہزار دس میں بھی بات کی تھی آرڈینرز بھی لے کر آ رہے تھے صدر آصف علی زدہ داری تھے آپ لوگوں نے انٹرس شو نہیں کیا آج ایک بات پی ٹی آئی بہت صحیح کہہ رہی ہے کہ کیسز تو انہوں نے نہیں بنائے یہ کیسز تو آپ لوگ کے بات پہلے بنے ہوئے پیپلز پارٹی کہتی آپ کے دور میں بنے ہوئے آپ لوگ کے کیسز پہلے بنے ہوئے یہ تمام معاملات پی ٹی آئی حکومت نے آکے نہیں کیے اب آپ لوگ کہتے ہیں جیل کے اندر نہیں ہیں بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اس وقت جو ہے سیاسی انتقام کا آپ ان کو وہ نہیں بنائیں شعباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ قیامت تک آپ اگر لوگوں کو مہینوں آپ جیل کے اندر ڈال دیں گے نیو اپنے پاس رکھے گی ان کو ٹورچر کرے گی ٹورچر یہ نہیں کہ آپ فیزیکل ٹورچر کر رہے ہیں آپ منڈل ٹورچر بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں مل رہا تو کوئی ہے جو ان سے پوچھے کہ جی آپ نے کس بنا پہ اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا اٹھا لیا تھا فواد حسن فواد کا آپ کے سامنے ہے اب لوگوں کو کیا ہے کہ زبدستی فورس کر کے جو ہے وہ گواہ بنایا جا رہا ہے وادی ماہ گواہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف کچھ کہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہا ابھی تک میپ نے پرفارمنس جو دی ہے اس سے تو خود ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں دے لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا رہا معیشت کی طرف توجہ دیں کچھ کام کر کے دکھائیں کب تک یہ سیاسی انتقام آپ لے کے چلیں گے سیاسی انتقام آپ لوگ کے ساتھ تو نہیں لیا زرداری صاحب کو جیل میں گورنڈر ہاؤس سے گرفتار کس نے کیا تھا نواز شریف کی حکومت میں کیا گیا تھا گیارہ سال وہ بھی جیل میں رہے ڈاکٹر آسم کے اوپر کیس تھا شرجیل صاحب ابھی جیل اندر ہے بہت سارے کیسز تو ان پر بھی ہیں صرف آپ لوگ کو پولیٹیکل بکٹمائیس تو نہیں کیا جا رہا اگر ایک غلطی پہلے ہوئی تھی تو اس کو یہ نتنا نہیں ہے کہ دو غلطیاں جو ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی سیفر رحمان صاحب جو تھے ان کو لائے گیا تھا وہ ایک اچھا موف نہیں تھا غلطی ہوئی ہیں اب چو ہو رہا ہے کم سے کم ہمیں اس کے اوپر بتلانا چاہیے کہ جی اس کو سٹاپ ہونا چاہیے اور سیاسی انتقام اگر آپ لے کے چلیں گے اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو بھی کسی وقت اٹھا رہے جانے کا مطلب آ رہی ہے بلاول کو جو ہے اس کو بلایا جا رہا ہے اگر آپ یہ پوری اپوزیشن کو اندر ڈال دیں گے اور ڈالنے کا آپ کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ کوئی کلی ریسائز کرنے والا نہیں ہوگا پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے نیشنل اسیمبلی کے اندر اور سب لوگ ان کو تعلیم بجائیں گے کہ جی واہ 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 کیا کہ کام ہو رہا ہے کیونکہ پوری اپوزیشن جو ہے اس کو تو آپ نے جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا ہے تو اس طرح جو ہے کوئی نیپ نے آر سے کوئی میگا سکینڈل کرپشن کیس کوئی سامنے لے کر آئی ہے جب سے نیپ کا ادارہ بنا ہے تصاب کے لیے بنا ہے لیکن ہر بار یہ ہی ہوتا ہے جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب کیسر صاحب جو کہ خواجہ برادران کے اس میں اپروول بنے انہوں نے زبانی بات تو نہیں کی ہوگی انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن شواہید تو پیش کی ہوگی یا ایسی اپروول بن جاتا ہے کوئی ہائی کورٹ میں جب کیس داخل ہوا انہوں نے وہ لیے زمانہ ہائی کورٹ میں خواجہ صاحب نے تو وہاں پر یہی چیز ڈیسائیڈ ہوئی یہی چیز پوچھی گئی تھی جس میں دو دفعہ ان کو ایکسٹینشن ملا کہ کوئی اگر ثبوت ہے تو آپ لائیں وہ نہیں پیش کر سکے اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا یہاں جب انہوں نے اس کو گواہ بنایا قیسر صاحب کو تو انہوں نے کورٹ میں یہی چیز ثابت کی کہ ہمارے پاس یہ چیز آئی ہے تو کورٹ نے ایکزامین کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ ایسی ایویڈنس آئی ہے جو جو پرما فرسائی کیس بن سکتا ہے تو اس لیے ان کو تفتیش اس لیے ان کو کرسٹین کی دے دی جائے اس لیے انہوں نے اس کو دے دی ٹھیک جہاں تک بات ہے ان کے الزامات کی جو وہاں توچر سلز جو قائم کیے ہوئے ہیں یہ نیب کے لیے بدنما داغ ہیں چلیں نیب میں اور کیا کیا خامیہ ہے اور کیا ابھی جب بات کی پی ٹی آئی نے ہمارے لاؤ منسٹر فیڈرل لاؤ کہا ہے کہ اپوزیشن ہمیں آئیڈیاز دیں ہم کیا بہتری لاسکتے ہیں وہ معاملہ آگے بڑھ نہیں پایا اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد پاکستان میں تین بار بڑسر اقتدار رہنے والی جماعت مسلم لیگ نون اس وقت شدید مشکلات کا نظر آ رہی ہے شریف برادران وہ ہمیں مقدمات میں اور بہت سارے معاملات میں ہمیں پیشیاں بھگتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ نیب تحقیقات کے اس وقت عطاب میں ہے اور اس وقت جو ایک امپیکٹ ہے نون لیگ پر جو پڑھ آئے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بات کریں گے سینئر صاحبی متیولہ جان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ سر سر یہ فرمائیے گا یہ جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیب کے گرفت جو ہے وہ اپوزیشن پر سخت ہوتی جا رہی ہے مگر اپوزیشن کا ایک الزام ہے کہ یہ سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں جن پی ٹی آئی حکومت میں جو لوگ ہیں جن پر یہ کیسز ہیں نیب کے وہ تو کھلے پھر رہے ہیں جی نیب کے حوالے سے چلے مشرق کے جور میں کیسے اس کو سیاسی جوٹورٹ کے لیے استعمال کیا گیا اور بعد میں خود نیب کے چیئر ممبل کے جنرل حامد صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے خاموشی کب تک اس میں بھی بہت کچھ انہوں نے انکرشاف کیا کہ کیسے چودری برادران کو اور کس طریقے سے پیٹریارٹ بنائی گئی تو میں سمجھتا ہوں ابھی وہی تاریخ دورائی جا رہی ہے اور اس وقت بھی جتنا میں سمجھتا ہوں میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے ملزمان کا اتنا ٹرائل نہیں کیا جا رہا اور میڈیا ٹرائل کی حالت تو یہ ہے کہ نیب کے چیئرمنٹ صاحب مختلف تقریب میں تقریبیں کرتے ہیں اور بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور جو ملزمان ہیں کبھی کبھی ان کا نام لے کے اور کبھی نام لیے بغیر ان کو جو ہے مجرم کرا دے دیتے ہیں اور ہماری عدالتیں بھی جس رفتار سے ریمان پہ ریمان دیے جا رہے ہیں اور میپ بھی درخواست پہ جو ہے وہ گرستاریاں بھی جستا ہو رہی ہیں تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جہیں سنجیدہ ہیں کسی اتصاب میں یہ پچھس جلائی کا جو گناہ ہوا ہے ایک گناہ اس گناہ جو ہے اس کو کبر اپ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ جسٹیفائی کیا جا سکے لیکن مطیولہ صاحب یہ کیسز پی ٹی آئی حکومت نے تو نہیں بنائے یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے نون لگ نے ان کے اوپر کیسز بنائے نون لگ کے کیسز پہلے سے چل رہے ہیں تو کیا جنہوں نے کرپشن کی ان کا اتصاب نہیں ہونا چاہیے یا آپ کو اتصاب کے طریقے کار پر اعتراض ہیں دیکھیں یہ کیسز یقینی طور پر پی ٹی آئی حکومت میں نہیں بنائے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں بہت سے کیسز بن رہے ہیں اور انیویسٹگیشنز ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں ریفرنسز ظاہر ہو رہے ہیں اور میں یہ نہیں کہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے کہنے کے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی تو ایسے معاملات میں کوئی حکم ہی نہیں چلتا یہ معاملات تو کوئی اور دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت پر تو اعظام دینا بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو ایمیت دینے کے بر اطراضroads ہے جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں جو کچھ پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں جو کچھ شاہدانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں عمران خان کا تو صرف نام استعمال کیے جا رہا ہے ایک سیویلین حکومت کا چہرہ دکھا کے کام دالنے کام کروائی کرنے والے تو کوئی اور ہیں یہ سب کو پتہ ہے اس لئے پی ٹی آئی حکومت کو اعظام دینا یا کریٹس دینا میرے خیال میں یہ بھی ایک بہتی غلط بات ہوگی اچھا مدیلہ صاحب بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے لیکن پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نونلی کی حکومت پر یہ مشکل پڑی ہے ہم نے نائنٹی نائنٹی نائن میں بھی دیکھا تھا کہ یہ مشکلات کا شکار رہے تھے لیکن اس وقت ایک 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 ویشن جو تھی وہ سمپل تھی اس وقت سامنے ڈکٹیٹر تھا اور ایک جمہوری حکومت تھی اس وقت تو کچھ اور منظر نام آئے اس وقت ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ جمہوریت کی دعوے دار ہے اور دوسری طرح بھی ایک سیاسی جمہوری حکومت ہے میرے خیال میں اس وقت تو ہمیں زخم نظر آ رہا تھا نا جو زخم چوٹ ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہو اس کا علاج کرتی ہے جاتا ہے اس کو ٹاکے لگا دی جاتے ہیں لیکن جو کینسر ہوتا ہے نا کینسر وہ بڑا چھپا ہوتا ہے اور اس وقت کی کینسر کی صورتحال ہے جو اندر ہی اندر سے ہمارے نظام کو پولیٹیکل سسٹم کو آئین اداروں کو کھائے جا رہا ہے اور ہم معاشرہ وہ مریض ہیں جو اس کی تشکیش کرانے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ اصل میں بیماری کی ہے اور یہی خوک ہے کہ کہیں کینسر ہی نہ ہو اور سچی بات ہے کہ ہمارے جمہوری نظام کو کینسر کے اثرات آتے جا رہے ہیں ہم یہ ماننے کو تیار لیں اس وقت معاشرہ جنر مشرف کا نظر آ رہا تھا اس وقت معاشرہ نظر نہیں آ رہا نہ ہی ہم تشکیش کرانے چا رہے ہیں نہ ہی ہم اس کی علاج میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ مجھے ہی لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا انشاءالہ کہ شاید یہ لا علاج ہے تو اس لیے وہ بس وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور جو کینسر ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اچھا متعاللہ صاحب آج نیشنل اسیمبلی میں شاید خاکان عباسی نے ایک رائے دی تھی انہوں نے آپ اسے متفق ہیں یا نہیں یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آشیا نے سکینڈل کیس میں لیڈر آب دو آپوزیشن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو ہیلیکوپٹر کیس میں لیڈر آب دو ہاؤس کو بھی گرفتار کر لیں دیکھیں بات لیا ہے گرفتاری ہیں تو وہ کریں گے مظہر ہی بات ہے اب اتنی بڑے پرمانے پر میڈیا ٹرائل یہ جو کچھ بھی ہو رہا نا میں آپ کو بتا دوں یہ احساسات کے لیے نہیں ہو رہا یہ طرف ایک میڈیا کے لیے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے پارٹیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے سیاسی شخصیات کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ایک منظم ساسج کے ساتھ پورے سیاسی عمل اور جمہوری نظام کو بدنام کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے لوگوں کو یہ بتایا کہا رہا ہے کہ یہ سیاستان کرپٹ ہوتے ہیں چاہ پیپل پارٹی میں چاہ نورلین میں اور پھر کچھ سے بعد یہ طریق انصاب کے طرح لوگ کو بھی پکڑ لیں گے دکھاوے کے لیے اور ثابت ہی ہوگا کہ یہ سیاستان سارے ہی کرپٹ ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہوئی ہے ہی کرپٹ تو اس لئے کوئی نیا نظام آنا چاہیے تو یہ اس طرح کا جانبودھ کے ماحول کریئٹ کیا جا رہا ہے جس میں اس پورے سیاسی نظام اور جمہوری عمل کے اوپر سوال اٹھ جائیں اور کچھ قوتیں جو ہیں اس پورے جمہوری عمل کا ہی جو ہے وہ اس کو کہتے نا کہ مکو تھپ دیں اور پھر اپنا کوئی نیا نظام دیتا ہے حالت کے معاملات پر تھوڑا ظلفی بخاری کے کانٹیکس میں بات کی تھی کہ وہ تسلیب اکش نہیں اللہ اب کو شائع کی تھی انہوں نے دیکھیں یہ نام نکل گیا یا نام ڈال گیا یہ سب بیمانی بات نہیں گرفتار ہو گیا کوئی رہا ہو گیا آج یہ خاجن صادر رفیق صاحب جیل میں کالجین سے باہر آ جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ خطرہ ان قوتوں سے ہے جو پاسے پردہ ہیں اور پورے نظام کو بدنام کر رہی ہیں پورے نظام کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے برکسٹری سے نیب کے چیئرمن اور ہماری عدلیہ کے بھی آلہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس میڈیا ٹرائل میں شامل ہیں جو کہ حاصل دانوں کا کیا جا رہا ہے اور جمہوریت کا کیا جا رہا ہے آپ ہمیں ساتھی رہے گئے مطیولہ صاحب اشتیاق بیک صاحب یہی بات انہوں نے کی جو آپ لوگ خلائی مخلوق کی بات کرتے تھے کہ خلائی مخلوق نے الیکشن جتوایا ہے عمران خان صاحب خود نہیں ہے ان کو لائے گیا ہے تو اسی بات کو مطیولہ صاحب بھی سیکنڈ کر رہے ہیں دیکھیں جب بالکل میں ان کو سنایا ماشاءاللہ بڑے سمجیدہ انہوں نے بات کی ہے اور وہ باتیں کی ہیں جو لوگ کہتے ہوئے تھوڑا سا مطلب سوچتے ہیں اور گھبراتے بھی ہیں دیکھیں ایک وقت تھا جب ہمارے پاکستان کے ستر سالہ کی تاریخ میں یہ رہا ہے کہ پینتیس سال جو تھی وہ سیویلین رہی ہے اور پینتیس سال سے زیادہ جو ہے مطلب وہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی نہیں رہی ہے لیکن ستر سال میں آپ اور پیپلز پارٹی نے اقتدار میں بھی بڑی کانٹرویشن کیے وہاں تو سوہ ذمہ داری آپ لوگ پہ آتی پی ٹی آئی تو اب بھی آئی ہے میں آپ کو بتا ہوں اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں شہباز شریف صاحب کو جگرفتار کیا گیا وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس آدمی نے کرپشن بھی کی ہے مگر اتنا زیادہ کام کیا ہے تو ڈیٹ اس ایکسپٹیبل ٹو اس رادر دین آپ کچھ نہیں کر رہے آپ لاہور جائیں شازیہ آپ یقین کریں میں کراچی میں رہتا ہوں احساس کمپری کا شکار ہو کے آتا ہوں میں کراچیٹسن ہیس چینج ایوریٹھنگ اور ناو لگتا ہے کہ دہ ہول پروفنس چیپ منیسٹر تو پیر یہاں تو سبائی حکومت زیادہ ذمہ دار ہوئی ہے اپنے بٹی کی پیچھے رگا دیا ہے کہ جناب آج اس کو پکڑ لیا آج اس کو پکڑ لیا تباہی ہو گئی بربادی ہو گئی خزانہ جو ہیں بلکل خالی ہو گیا ہے مطلب پیسے لے گئے اب اطلاع یہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میں نے جب کیس کیا تھا یہ پنامہ کہا تو مجھے پتہ نہیں دس یا بیس عرب روپے آفر کیے کسی نے وہ آدمی کون ہے وہ پتہ نہیں لگا اچھا مراد صحیح صاحب نے جن کا نام لیا ہے کہ ساتھ لوگ نام نہیں لیا نا یہ افسوس لیا ہے کہ وہاں پر بڑی تعلیم بچ گئیں کہ جی این ارو کے لیے ساتھ آدمیوں ان سے کانٹیکٹ کیا یہ خیر سنجیدہ بیانات اس طرح دینا نیشن اسمبلی میں آپ بیٹھ کے دی رہے ہیں اس کے بعد ایک بیان دیا گیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے نو بلین ڈالر جو ہے وہ انڈیا ٹرانسفر کر دی ہے نو بلین ڈالر جی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے جب نو بلین ڈالر سٹیٹ بینک سے نکلے گا تو پورا پاکستان لے جاتا ہے وہ جی کرجے کہاں گیا کہاں کچھ نہیں پتا لگا تو ہو جی رہا ہے کہ جی دیکھیں لوگوں کی اس وقت توجہ ہٹائی جا رہی ہے اور اس کے بجائے کہ لوگ کن ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے سو دن میں کیا کام کیا ہے کتنی جابز کریٹ کیے ہیں کتنے گھر آپ نے بنائے ہیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے لوگوں کو اتنا ڈال دیا ہے وجا دیا ہے اس کے اندر کے جی پورے سیاستدان جو ہیں ہمارے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ سب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں سب ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ہمیں چاہے جاں امران خان صاحب آتے ہیں جی بارک عرب ڈالر میں دو بیسے لے کے آ جاؤں گا سویزر لینڈ نے ہمارے ساتھ معایدہ کر لیا ہم وہاں سے لے آئیں گے یہ سب دیکھیں ابھی تک کتنا نیپ نے ریکاور کیا وہ مجھے آپ بتلا دیجئے کتنا اماؤن نیپ نے ریکاور کیا ہے کتنا اماؤن جو ہیں مطلب یہ امران خان صاحب جو ہیں دوبئی سے سوزر لینڈ سے یا اور ملکوں سے لے کے آئیں گے ابھی دو ماہ سے زائد شہباز شریف کو ہو گئے ہیں جیل میں ہیں وہ انویسٹیکیشن ہوئی ان سے جو بھی ہوا آج شاید خاکان عباسی نے بھی کہا کہ جو قتل کا ملزم ہوتا ہے اس کے بھی چودہ دن کی یا پندرہ دن کی جسمانی ریمانڈ نہیں ہوتی ہے یہ ظلم ہے ایک طرح سے تو یہ کیا ہمارا مطلب نیپ کی تحویل میں رکھنا اور اس طرح کی یہ جو جسمانی ریمانڈ پر رہنا اب اگر وہ کل کل کی لاز جیٹ ہے تیرہ تاریخ کو ان کو جیل سے نکل جائیں گے وہ پانچ جنوری ان کی ریفرنس دائر کرنے کی احتساب عدالت پہلے کہہ چکی ہے کہ آشانہ سکینڈل لگتا ہے مفروضوں پر بنائے گیا ہے تو یہ سب چیزیں یہ اتنی زیادہ وہ جو بریجز ہیں نیپ کے پرفارمنس پر اس کو ایڈریس کون کرے گا حکومت کرے گی یا ہمارے لاؤ منسٹر کریں گے کون کرے گا اس کو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے لیجیسیشن ضروری ہے اس قانون بنانا چاہیے اسمبلی کرے گی اسمبلی کو چاہیے کہ وہ قانون میں ترمیم کرے پپوزرز لے کر آئے چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ بھی اس پر کہہ چکی ہے کیا احتساب عدالت ہے کوئی سچپ لے سکتی ہے اگر پانچ جنوری تک بھی ریفرنس دائل نہیں کیا گیا تو لے سکتی ہے کیا لے گی وہ اگر نہیں کیا گیا تو ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں کوویشن ہے وہ وہاں جا سکتے ہیں کہ صاحب ہم ہمارے پاس کوئی اب تک کوئی نہیں ہوا ہم خناک اس میں پس رہے ہیں تو بلکل ہائی کورٹ جو ایکیوز جے وہ جا سکتا ہے وہ ہائی کورٹ دیکھے گی اگزامین کرے گی اگر کیس نہیں بنتا ہوگا کوئی سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہوگی تو وہ ریلیز کر سکتی ہے اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس فکر کیونکہ میں ان سے پوچھوں گی تو یہ تو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی لیکن واقعی کیا اپوزیشن کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے اور اس سے ان کو سیاسی طور پر کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے دیکھیں سیاسی طور پر تو بینطیاہ بینطیاہ فائدہ ہوگا ہوا ہے کیونکہ کل بیچارے نواز شریف نے جس دکھ میں کہا کہ آپ ہسنے کی بات کرتے ہیں ہم میں تو رونا بھی نہیں آتا تو مجھے تو واقعی آپ میں میرے آسو آگے ہیں اور اس سیاسی طور پر فائدہ پہنچانے میں پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور عوام کو یہ اس بارہ ور کرایا کہ وہ نیپ کے پیچھے کھڑے ہیں جس کا اظہار انہوں نے کیا کہ ہم ان کو ان کے پیچھے ہیں ہر چیز پہلے سے پہلے بتا دینا اسمبلی کے فلور پر ڈسکس کرنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے پیچھے جو اس یہ پلان کر رہی ہے اور وہ ان باتوں کو آگے بتا رہے ہیں اب مریم اورنگزیب کے لیے ایک انکوائیگ گمنام اپلیکیشن گئی ہے انکوائیری ابھی بوجود ہے آپ نیپ جو ہے اس کو میڈیا پر لے کر آتا ہے اور فوا جو ان کے وزیر اطلاع ہے فوا چودی صاحب اسمبلی کے فلور پر اس کو دھمکی دیتے ہیں دھمکی دیتے ہیں میں نے لفظ استعمال کیا دھمکی دیتے ہیں کہ اب تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے تمہیں بھی آنا پڑے گا مطلب آپ نے یہ تاثر بیان کیا یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم سب ملے رہے ہیں اس سے جو نیپ کی کارکردگی ہے جیسے شباز شریف نے کہا تھا کہ نیپ اور پی ٹی آئی کا گھڑ جو ہے جی جی اس سے جو نیپ کے جو نیپ کا اصل کام ہے آپ نے نیپ کے ساتھ دشمنی کی ہے ان تمام چیزوں سے کیا چیف جیسے صاحب اس پر بھی سوموٹ ایکشن لے سکتے ہیں جو نیپ کی پرفارمنس وہ سرزنش تو کرتے رہتے ہیں لیکن کیا وہ کوئی ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں جس سے نیپ کی کارکردگی پر فوری طور پر کوئی یا قوانین پر کوئی بہتری ہی لائی جا سکے وہ بلکل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کر سکتی ہے بلکل ان سے پوچھ سکتی ہے انہوں نے جو اب تک جتنی بھی اعتراضات اٹھائے ہیں سپریم کورٹ میں نیپ کی کارکردگی میں اس سے پہلے اور اب بھی نیپ کو اس کو سیریس لینا چاہیے اور ان کو ریموو کرنا چاہیے اچھا چونکہ پروگرام کا وہ ختم ہونے والا ہے اشتہاق بیکس صاحب کیا نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کا فیوچر کیا ہے شریف برادران جس طرح معاملات میں پسے ہیں آپ کے پوری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نیپ تحقیقات میں یا توہین عدالت کے معاملات میں الجیوی ہے اس وقت آپ کے ووکلس احسن اقبال صاحب رہ گئے ہیں مفتا اسمائل صاحب رہ گئے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب یہ کچھ چند نام ہیں کیا اب یہ نون لیگ حالی ہے نون لیگ یہی ہے دیکھئے سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی لوگ اتنی ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے صحیح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ کے دوبارہ الیکشن کرا ہوں گا آج الیکشن کرا لیں تو آپ دیکھ رہی جگہ کہ کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے دوسری پاتھ یہ ہو رہی کہ جی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہم نے اس سے بھی زیادہ وقت ہی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے نون کو توڑ دیا جائے اس سے زیادہ کیا ہوگا جی شعباز شریف صاحب نے جو کیا ہے اور پجاب میں ان کو لاہور کے اندر خاص طور پر جس طرح ان کو سڑکوں کے اوپر مطلب لے جائے گیا وہ شہر جو انہوں نے تعمیر کیا ہے وہاں پہ ان کو جس طریقے سے ضلیل کیا گیا بکتر بند گاڑی میں بٹا کے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے ان چیزوں سے حاصل کچھ اس وقت ملک جو ہے وہ شہید معیشت جو ہے وہ شدید جو ہے دباؤ کا شکار ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت کہ بزنس مین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ان چیزوں کرنے کے بجاہ دیکھئے نیپ کے جو چیئر مین ہیں تاریخ میں کل دو نام جو لکھے جائیں گے نیپ کے ایک سیفر رحمان کا تھا اور ان کے براور میں ان کا بھی نام لکھا جائے گا کہ یہ بھی اسی کٹیگری کی لوگ تھے تو اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بہت اچھے ایک مطلب جسٹس رہے تھے ایک اپنا نام رہے اور وہ اس پولٹکس میں نہیں پڑے کہ جہاں پہ اگر ان کو کچھ نام دی جاتے ہیں تو دوسرے دن جو ہیں وہ ان کو سیاسی انتقام کا وہ نشانہ بنا بہت شکریہ حشتی آگ بیک صاحب مختار آنم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین جاتے جاتے اتنا کہوں گے کہ بے شک اعتصاب کریں ایک روز دا بورٹ کریں ملک کو کرپشن سے پاک کریں مگر خدارہ اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا آپ کی اکانومی معیشت تباہ حال ہو رہی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں گوڈ گورنڈرز کی معاملات ہیں بہت سارے داروں میں ریفارمز کرنے ان پر بھی توجہ دے روز ملک کو ایک سیاسی اکھاڑا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے شازیہ خان کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نکی بان